اسلام علیکم آج کی ریسپی میں ہے رسکہ حلوہ نہائیت لاجواب ڈیزرٹ ہے جو کہ میکسیمم 20 سے 25 مندر تیار ہو جاتا ہے اسے ہم نے لو اور میڈیم ہیٹ کے درمیان تیار کرنا ہے اگر آپ اسے تیز آنچ پر پکانے کوشی کریں گے تو یہ جل جائے گا اور دوسرا اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں آئے گا میڈیم سائز کے میں نے تیرہ رسک لیئے ہیں اور گرام میں ان کا وزن ہے تقریباً دو سو گرام آپ کو رسک کا چورا بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ انہیں ہاتھ سے اس طریقے سے توڑ لیں پتیلے کے اندر میں نے دیسی گھی لے لیے اگر آپ کے پاس دیسی گھی موجود نہیں ہے آپ نارمل گھی یا آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے تین عدد کٹی ہوئی علاچی ڈالتی ہے اور اسے تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے لو میڈیم ہیٹ کے اوپر فرائے کر لوں گا دوسرے حلووں کی نسبت جو رسک کا حلوہ ہے اس کے اندر آئل یا گھی کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کم گھی یا آئل کا استعمال کریں گے حلوہ بن جائے گا لیکن اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوگا علاچی کی خوشبو آنے لگ کی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ علاچی فرائے ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر رسک اٹ کریں گے اور انہیں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے لو میڈیم ہیٹ کے اوپر پھکا لیں گے آپ رسک کی سائٹ چینچ کرتے رہیں تاکہ یہ ایکوالی ہر طرف سے آئل کے اندر فرائے ہو جائیں اور جب یہ فرائے ہو جائیں گے ہم اس کے اندر دودھ اٹ کریں گے تقریباً تین منٹ گزر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسک کے اوپر آئل آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا اب ہم اس کے اندر دودھ اٹ کریں گے دو کپ میں دودھ اٹ کر رہا ہوں جو کہ روم رپریچر پہ ہے اور دودھ اٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر سو گرام چینی جو تقریباً ہاف کپ ہے وہ اٹ کریں گے یہ رسک میتھے ہیں تو میں اس کے اندر سو گرام چینی اٹ کر رہا ہوں لیکن اگر آپ میتھا تیز کھاتے ہیں تو آپ چینی کو اور اٹ کر دیں اس بات کا خاص خیال رکھے گا کہ چولے کی آنچ کو آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے اگر آپ چولے کی آنچ تیز کریں گے تو جو دودھ ہے وہ ایک دم خوشک ہو جائے گا اگر آپ اور دودھ اٹ کریں گے تو آپ کا ککنگ ٹائم جنسہ ہے وہ انکریز ہو جائے گا اب انہیں ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اور آپ ان کی سیٹس لگتار چینج کرتے رہیں تاکہ جنسے رس ہیں وہ نرم ہونا شروع ہو جائیں تقریباً چار منٹ گزر چکے ہیں اور رس کافی حد تک ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں آپ لگتار چمچہ ہلاتے جائیں یہ بلکل پیس کی طرح کہ بن جائیں گے تقریباً بارہ سے تیرے منٹ گزر چکے ہیں اور یہ بلکل پیس کی طرح بن گئے ہیں اب آپ نے چمچہ ہلانا نہیں چھوڑنا کیونکہ اگر آپ اسے چھوڑیں گے تو یہ نیچے لگنا شروع ہو جائیں گے آپ اسے تب تب پکائیں کہ جب تک اس کے اندر سے آئل نکلنا شروع نہیں ہو جاتا لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں اس کے اندر 1.5 کپ گھی کا استعمال کر رہا ہوں اگر آپ 1.5 کپ سے کم گھی ڈالیں گے ایک کپ یا ہاف کپ پھر حلوے سے آئل الادہ نہیں ہوگا اور جب آپ کی ڈش تیار ہوگی یہ اسی قسم کا پیسٹ ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ڈش فائنلی اس طریقے صحیح ہے تو ضرور آپ نے آئل کم ڈالا ہے آپ اس کے اندر اس وقت بھی اور آئل ایڈ کر کے اسے فرائے کر سکتے ہیں تقریباً 20 منٹ گزر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے تھوڑا بہت آئل الادہ ہونا شروع ہو گیا ابھی ہم اسے تقریباً مزید 2 سے 3 منٹ کے لیے پکائیں گے جو حلوے کا رنگ ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آئل کے اندر بھونا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوسرا اس کے چھوٹے سے کرمس بھی بن گئے ہیں اب آپ اس کے اندر میوہ کشمیش بادام پستہ یا ممپھلی جو بھی آپ کو پسند ہے آپ اس کے اندر ایڈ کریں اور مزید 2 سے 3 منٹ کے لیے اسے پکا لیں رس کا حلوہ کیا رہا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے اسے شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور ڈش ٹرائے کرنے کے بعد کمنٹس باکس میں لازمی اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ آپ کے رس کا حلوہ کیسا بنا ہے انٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا